میرے محترم دوز کے بزرگو عزیزو کسی مسلمان کو حقیق سمجھنا ہے یہ اپنے اندر حجب کے ہونے کی علامات ہے جی شخص کے اندر حجب ہوگا وہ اپنے ظہر کو اپنے سے حقیق سمجھنا ہے توجب کی علامات میں سے ہے کہ کسی مسلمان کو حقیق جاننا ہے یا کسی مسلمان کو اچھے کسی عید سے بکارنا بلکہ کسی کو اس کے مرض سے آر دے گا بکارنے کی علامات لنگڑے پا لنگڑا کہتر بکارنے کی علامات لنگڑے پا لنگڑا کہتر بکارنے کی علامات کہ مسلمان کو کسی مسلمان کو حقیق مات جاننا اس لئے اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رن، دبان، قومیت، قبیرہ، فاندان، مال، جمال ان تمام چیزوں پر فخر کرنے سے درائیت ہے اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی فخر نہ کرنا اور اپنے اندار کسی خوبی کے وجہ سے کسی مسلمان کو حقیر میں جاننا اس لئے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا دین سے محرومی کا ثبت ہے لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں جو اہل زبان ہوتے ہیں انہیں اپنی زبان اور قوتِ کلام کی وجہ سے دوسروں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں جو مال والے ہوتے ہیں وہ غربہ کو حقیر سمجھتے ہیں جو عوضے والے ہوتے ہیں وہ عوام کو حقیر سمجھتے ہیں جو عین والے ہوتے ہیں وہ جاہلوں کو حقیر سمجھتے ہیں جتنی خیر کی چیزیں ہیں وہ خیر والے اپنے غیر کو اپنے جاہل کا سمجھتے ہیں اگر کوئی زبان پر بھی فقر کرے اور اتنی زبان کے مقابلے میں دوکھری زبان والوں کو حقیر سمجھے اس کی بھی چاہے نہیں عربی زبان صد سے اعلی زبان ہیں واقعی ساری زبانیں فقیر ہیں فقیر کا مطلب یہ ہے کہ ساری زبانیں زبانی سے بنی ہیں صرف عربی زبان مستقل زبان ساری زبانیں آپ کو پوری دنیا کی کیا اردو کیا فارسی کیا انگریز ساری زبانیں محبوک میرے گی کہ کسی زبان کا لگتی زبان نہیں کسی زبان کا لگتی زبان نہیں لیکن عربی زبان وہ تاری زبانوں کے درمیان میں ایک منفرد زبان تھا اور وہی کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے جنت میں ساری زبان والے سب کے سب عربی گلے ہیں قرآن عربی میں حدیث عربی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی یہ سارے فضائل کے باوجود جب حضرت کے قیشد بن مطابعہ نے حضرت سلمان اور سعیب اور دلال رضی اللہ عنہ الرحیم ان سے کہا کہ کم عربی نہیں ہوگی جو دین کی نصر صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد وہ تم نہیں کرتے اس نے کہتے ہیں عربی نہیں ہم اہر زبان ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں حضرت کے قیشن میں مطابعہ نے اس پر فقر کیا اور آج میں جب عزی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات برداشتنا کی بیچارے باہر کے آئے ہوئے لئے ہیں ایک پارشتہ ہے ایک رومتہ ہے ایک حوالتہ ہے اور یہ آپ کے ساتھ مہنس میں لگے ہوئے ہیں یہ بات کنو کہی قیشن بن مطابعہ نے کہ جو مرد ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے جو مرد ہم کر سکتے ہیں اس عزمہ آر رضی اللہ علیہ وسلم نے خدسہ آیا کہ عزمہ آر رضی اللہ تعالیٰ ایسی بن مطابعہ اتا ہے کہ ریبان تکر کر آپ کے پاس اور یہ کہا کہ اس نے سہید سلمان بلال کو یہ کہا اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو مدد ہم کر سکتے ہیں آپ کے اہل ازمان ہونے کے وجہ سے عرب ہونے کے وجہ سے وہ مدد غیر عرب نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر سکتے ہیں اور آپ ان کے پر تشکیف فرما ہوئے اور سارے صحابہ جمع ہوئے سارے صحابہ جمع ہوئے آپ نے بیان کرنایا فرمایا کہ یہ زبان یا عربی زبان نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے انہیں کیوں فخر کیا اس پر کہ ہم عربی ہیں فرمایا یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے جسے عربی عربی والا ہے عربی کہلہ چاہے انہیں سے چھو فخر کیا آپ نے بیان کرنایا کہ یہ عربی زبان ہے عربی زبان نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ یہ زبانوں میں سے ایک زبان ہے آپ بیان کرنا لیے اور اتنی طرح یہ ربان پکڑے ہوئے خرد آپ نے اتنی سخت بات فرمایا فرمایا کہ اگر انہیں فخر ہیں اس پر کیام ان سے مراج سلمان صحیح سے افضل ہیں اور یہ حقیر ہیں آپ نے فرمایا کہ معال ان سے قیس کو جہنم کی طرف خطا جائے یہ تھی یہ جبان جاتا ہے یہ جبان پکڑ بھی فخر کیا اب تمہیں کیا بتاؤں یہودیت میں سرانیت اور انگریزیت اتنی غالی آگے گی سلمان اوپل کہ اب دو عربوں کو بھی جو فخر انگریزی بولنے میں ہے وہار بھی بولنے میں نہیں اپنے من کی زبان نہیں جانتے انگریزی بولنے میں فخر مسجد کے یہ یہ آدھائے دین سے آدھائے دین سے روگ اور آدھائے دین سے محبت کے آدم ہیں آپ انہمائیہ کے قید ایک امار جسے قیش کو جہنم انگریزیت ستجھو سنانچہ قیشن انگریزیت مرتبیہ مرتب ہوگئے پھر بعد میں اس محلیت سے تعلق ساں تو بعد میں تیری سلام میں داخل ہو ورنہ یہ قیشن انگریزیت مرتبیہ اس لفظ مرتب ہوگئے تو یہ معاملی بات نہیں ہے کسی مسلمان کو حقیت مہلیہ اصحابہ مددے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو اغمت کی لگاہ سے دیکھنے کی لفظ کیا تھا کیونکہ ایک مسلمان کا مقام لے دل را سے زیادہ مجھے زیادہ مجھے زیادہ مجھے زیادہ مجھے ایک مسلمان کا مقام